اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایس این ٹی وی دوستو دنیا میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کا یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواؤں گا جس نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک اپنے بال ہی نہیں کٹوائے دوستو اس جیسی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں جس میں ایک شخص نے ساٹھ سالوں سے اپنے ناکون ہی نہیں کٹے تھے لیکن آج کی یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے بالوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے یہ شخص ساؤتھ انڈیا کے علاقے مولا کل مورو کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ڈوڈاپلیا ہے اس شخص کے بال اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ایک پگڑی کی طرح انہیں اپنے سر پر لپیڑتا ہے اور پھر اس پر سفید رنگ کا کپڑا لپیڑ دیتا ہے ان بالوں کا وزن اتنا ہو گیا ہے کہ انہیں سنبھالنا اور ان کے ساتھ چلنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب یہ شخص ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑتا ہے اور دوسری طرف اسے ایک شخص سہارا دیتا ہے دوڈاپلیا کا کہنا ہے کہ میں 95 سال کا ہو چکا ہوں اس لیے اب بال نہیں کٹواتا کیونکہ اس کے گاؤں والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگوان کا بیچا ہوا کوئی خاص آدمی ہے اسے لوگ اب کافی دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ لوگوں کو دعائیں بھی دیتا ہے چوبیس فیل لمبے بال رکھنے والا دوڈاپلیا کا مانا ہے کہ وہ اگر اپنے بال کٹوا دے گا تو کوئی اسے اہمیت نہیں دے گا اور وہ ایک عام آدمی بن کر رہ جائے گا دوستو دوڈاپلیا کے بالوں کا وزن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ اکیلا اپنے بالوں کو نہ تو کھول سکتا ہے اور نہ ہی سنوار سکتا ہے اس لیے اسے چھے سے سات بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے بالوں کو کھول لیں اور سوانے میں اس کی مدد کرتے ہیں دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی